السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بلاخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے جو منحرفین تھے جو لوٹے تھے ان کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا اور ان کو پچیس اراکی نے اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ایک سو ستانوے ووٹ ملے تھے پنجاب اسمبلی میں جو حمزہ شہباز نے الیکشن لڑا تھا وزارت اللہ کا اب اس میں سے پچیس ڈی سیٹ ہو گئے ہیں یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو ایک سو بہتر جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی حمایت حاصل ہے حمزہ شہباز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو اکثریت ہے وہ اب کھو چکے ہیں ایک سو چھاسی اراکین چاہیے آپ کو وزیراعلا بننے کے لیے تو اب اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان سے کہا جائے تو ان کے پاس ایک سو چھاسی ووٹس نہیں ہیں اور ان کی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی لیکن جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تا صدارتی ریفرنس کا جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں یعنی لوٹوں کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور اس میں مسلم دیگ نون اور ان کے حمایتی وقلانے اور ان کے جو انٹیلیکچولز ہیں صحافی ہیں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ ماضی کی تاریخوں میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس لیے وہ جو حمزہ شباز کا الیکشن ہوا ہے اس میں تو یہ ووٹ کاؤنٹ ہو چکے لیکن اتزاز ایسن جیسے جو قانوندان ہیں انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے اور جن کی رائے کا ہمیشہ کورٹس کو بڑا احترام رہتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب نہیں اس کا اطلاق ہوتا ہے پرانی ڈیٹس پر جو کرنٹ اس سیچوئیشن ہے اس میں جو اسمبلیاں چل رہی ہیں جو موجودہ اور جو ان انتخابات کے نتیجے میں جو لوگ بنے وہ ان کے انتخابات متاثر ہوتے ہیں اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شباز کی وزارت اللہ کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا چودری اعتزاز ایسن نے کہ چیف سیکریٹری آئی جی اور وہ تمام سرکاری ملازمین جو حمزہ شباز کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں اور بطور وزیرالہ ان کے حکامات مانتے ہیں وہ جیل جا سکتے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آج جو یہ فیصلہ آیا اس کے بعد پنجاب میں سیاست کا رخ بدل گیا اب حمزہ شباز آئینی اور قانونی طور پر وزیرالہ نہیں ہے لیکن کیونکہ جو آج جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے انتخاب کے حوالے سے جو سمات کی اگلی تاریخ مقرر کی ہے وہ پچیس مئی ہے تو اس وقت تک وہ وزیرالہ ہیں جو گورنر ہیں عمر سرفراز چیما ان کے لیے بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اطراز ان کی پٹیشن پر ختم کیا اور اب ٹیوزدے کو ان کی سمات ہوگی ہے کہ لارجر بینچ سمات کرے گا کہ عمر سرفراز چیما جو ہیں وہ گورنر ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک اور آج بڑا اہم فیصلہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نہیں کیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام کرنے سے روک دیا تھا حمزہ شہباز کی وزیرالہ بننے کے بعد اور جو وزارت قانون ہے پنجاب کی جو سروسز اور جنرل انڈمیسٹریشن جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا کہ جناب احمد عویس جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ نہیں کام کر سکتے حالانکہ اس بات کا اختیار جو ہے وہ گورنر صاحب کو ہوتا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اپنے ان کے عوضے سے ریموو کریں تو انہوں نے احمد عویس نے اس کو چیلنج کیا اور آج یہ بھی ان کو اختیار دے دیا عدالت نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے کہ ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا جو اتھارٹی جس کے ذمہ جس کے پاس یہ اختیار ہے وہ ہی ان کو ہٹا سکتی ہے اور احمد عویس صاحب بطور انوکیٹ جنرل اپنا کام کریں گے اب اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں تو پھر جو نوٹیفکیشن ہوا عثمان بزدار کا کینسل وہ گورنر کے حکم سے نہیں ہوا اس میں صدر کی کوئی سوابدید شامل نہیں ہے تو وہ بھی جو نوٹیفکیشن ہے اس کی حیثیت بھی جس پر اب عدالت فیصلہ کرے گی وہ بھی پھر ان کا جو حلف ہوا وہ بھی سپیکر نے لیا قومی اسمبلی کے سپیکر نے لیا اس کے لیے بھی پانچ میمبر بنچ کے پاس بھی وہ پینڈنگ ہے تو یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ جو سیچویشن ہے اس کا ایڈوانٹیج تحریک انصاف کو جائے گا آج عمران خان ملتان کے جلسے میں اعلان کرنے والے ہیں لانگ مارچ کا تو اگر پنجاب میں مسلم دیگ نون کی کوئی سٹرونگ حکومت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کنٹینر نہیں لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام آباد آنے سے روکنے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے ٹائگر ہیں یہ پنجاب کے مختلف شہروں سے عمران خان کی اپیل پر جب اسلام آباد کی طرف نکلیں گے تو مختلف چوراہوں پر سڑکوں پر گلیوں پر ان کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس والے موجود نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑا یہ بوسٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو سوہ موٹو لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیوروکریسی کو ایک میسج چلا گیا کہ اب یہ جو سسٹم بنا ہے یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہ کچھ ٹائم کے لیے رہے گا اور جو بیوروکریسی کو میسج گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور یہ مت سمجھیں کہ یہ پورے ڈیڑھ سال کے لیے یہ سسٹم آیا اور اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی ایک ایسی سیچویشن ہے جو مسلم لیگ نون کے ڈیس اڈوانٹیج کے لیے دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے اندر یہ بحث ہے اس وقت کہ جناب آپ الیکشن فوری طور پر کروائیں کیونکہ ابھی شاید اتنا نقصان نہ ہو لیکن اگر وقت گزرتا گیا اور ڈیلیوری نہیں ہوئی تو الیکشن جو ہے تو نون لیگ جو ہے وہ اپنی حمایت کھو بیٹھے گی یہ جو سارا ڈیڑھ مہینہ گزرائے اس میں جو شہباز شریف ہیں ان کو بہت بڑا ایک چیلنج ہے ان کے سامنے شہباز شریف کی یہ شورت تھی جب وہ پنجاب کے وزیرالہ تھے کہ جناب وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں وہ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور پہلی جو ان کی وزارت عظمہ کے دو تین دن تھے بہت ہی ہیکٹیکلی انہوں نے وہ بس سرویس جو تھی ائرپورٹ کے لیے اس کا افتتہ کیا پھر پارکوں میں چلے گئے پھر وہ ادھر دیامر بھاشا جو ڈیم ہے وہاں پر چلے گئے وہاں پر جو چیئرمن وابڈا کے ساتھ ان کی مو ماری ہوئی جس پر جنرل مزمل نے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ذاتی وجوہات پر میں جا رہا ہوں میں نہیں کام ان کے ساتھ کر سکتا تو انہوں نے وہ دکھائے لیکن پچھلے چھہ ہفتوں میں ان کی اس شہرت کو بڑا نقصان پہنچا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب تو بڑے کمزور وزیراعظم ہے وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور اگر فیصلہ لینے کی گھڑی آتی ہے تو وہ اپنی کابینہ کو لے کے لندن چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنے بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جلسے وہ نہیں کر پا رہے ہیں فیصلے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی جو یہ ایک شہرت تھی کہ وہ بڑے سٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں ایک تو اس شہرت کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا قائم مل جائے اور وہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے اپنی وہ جو شہرت ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ریپیئر کر لے لیکن جو رات سرگودہ میں جلسہ ہوا ایک آرڈنری جلسہ تھا مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ خان کے مقابلے میں نون لیگ نے ایک بڑا جلسہ کیا اپنی ساری طاقت لگا کے صوبائی سارے وسائل لگا کے وہاں پر جو جلسہ کیا گیا وہ ایک آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزنبل کراؤڈ تھا اتنے زیادہ وسائل کے بعد تو لیکن خان کے جلسوں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں تھا وہاں پر مریم نواز لوگوں سے پوچھتی رہی کہ بتائیں ہم حکومت میں رہیں یا نہ رہیں تو ایک میسج انہوں نے بھی دے دیا کہ جناب سوچ ایک اور ہے اور شاید ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے اور یہ تجویز دیا جناب آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان نے اور وہاں پر فوجی قیادت کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی تیل کی قیمت بڑھانی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے تاکہ اس کا جو وزن ہے اس کا جو بوجھ ہے اس کی جزمداری ہے وہ پاک فوج پر بھی ڈالی جائے بہت ناپسند کیا جا رہا ہے اس بات کو کیونکہ فوج کا کیا تعلق ہے سیاست سے اور فوج ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ان معاملات میں ڈریک نہیں کریں لیکن جو یہ حکومت ہے جو میں پچھلے کئی وی لاغز میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان کی منافقتیں ہیں ان کا جو چہرہ ہے وہ بلکل سامنے آ گیا اور وہ فوج کو بھی اس کے اوپر بھی مہنگائی کا ملبا ڈالنا چاہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وی لاغ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منرفین جو یہ لوٹے ناہل ہوئے ہیں اس وقت جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں حکومتی لوگ جو ہیں نا ان کو ان کی طفل تسلیہیں جو ہیں نا کہ جناب یہ کوئی مستقل ناہلی سے یہ بچ گئے ہیں تاہیات ناہلی سے بچ گئے ہیں غلط ہے یہ تاہیات ناہل ہوئے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سکسٹی تھری اے کو آپ آئیسولیشن میں نہیں پڑ سکتے اس کو سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے ساتھ پڑنا ہوگا اور باسٹ تریسٹ جو ہے وہ خیانت کے جرم میں تاہیات ناہلی کی بات کرتے ہیں تو یہ بسیکلی اب جب یہ انٹرپیٹیشن ہوگی جب یہ آگے الیکشن کے لیے اپنے نومینیشن پیپر فائل کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جناب یہ تاہیات ناہل ہیں اور اگر ان کی تاہیات ناہلی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے اسمبلیوں میں نئی لیجسلیشن کرنا پڑے گی تو بہرحال کیونکہ علیم خان صاحب کا اپنا ایک چینل ہے وہ بھی ایسے لوٹے ہیں جو ناہل ہوئے ہیں تو ان کے جو وہاں پر جو تنخواہ دار ہیں وہ بڑا دھوم کے دبا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جن تاہیات ناہلی سے بچ گئے لیکن چندہ تاہیات ناہلی سے آپ نہیں بچے آپ فارغ ہو گئے ہیں اور جانگیر ترین گروپ کا صفایہ ہو گیا آپ اٹھارہ ان کے عراقین تھے پانچ علیم خان کے گروپ کے عراقین تھے وہ جو اسد خوکر صاحب ہیں ان کے بھی دو لوگ تھے اسکیوز می تو یہ بڑا فیصلہ آیا اور یہ لوٹے سارے فارغ ہو گئے ہیں اور اب جب دوسرا راؤنڈ ہوگا یہاں پر وزارت اللہ کے لیے تو اس میں جو نمبر گیم ہے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ پرویز علی صاحب وزیر اللہ بن سکتے ہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نکمان